موسیقی ازاد کشمیر کے دارل حکومت مظفر آباد میں بجلی کے شارد سرکٹ کے باعث مسیحی برادری کا کیتھولک چرچ آتش زدگی کے باعث جل کر خاکستر ہو گیا واقعی اطلاع ملتے ہی بین المظائب ہمہنگی اور امن کے لیے کام کرنے والی غیر سرکاری تنظیم پیس گروپ آف جنرلس کے رضاکار موقع پر پہنچ گئے پیس گروپ آف جنرلس کے ٹیم کے ہمراہ ازاد کشمیر حکومت کے سیکٹری امور دینیا سید نظیر حسن گلانی اور ایڈمنیسٹریٹر بلدیا شکیل گلانی نے مسیحی برادری سے اظہار تازیت کیا ازاد کشمیر حکومت کے سیکٹری امور دینیا سید نظیر حسن گلانی اور ایڈمنیسٹریٹر بلدیا شکیل گلانی نے مسیحی برادری سے افسوس کا اظہار کیا انشاءاللہ میں خود ادارے کی طرف سے بھی اور عزیلی انتظامیوں سے بھی ہم ان کو بھی بتائیں گے اور جناب پی ایم سے عزیر اعظم عزیز عزیز یا مکشمیر سے جو ان کے معاملات میں خصوصی دلچسپی لاتے ہیں ہم ان سے بھی گزارش کریں گے کہ ان کا چرچ بھی فوری طور پر بھال کیا جا سکے اور جو یاسمین ہے جس کا گار فوری طور پر بنانے کی ضرورت ہے اس میں ہم انشاءاللہ بڑھ جڑ کر رہ سکے ہیں قدرتی آدسات چونکہ انسان کے بس سے باہر ہوتے ہیں تو اس میں اس کے تدارے کے لیے پرکاشنری میرز دلیا جا سکتے ہیں لیکن ان کو روکا نہیں جا سکتا تو یہ جو نقصان ہے یہ بڑا قابل افسوس نقصان ہے اور میں حکومت ادار کشمیر کی طرف سے ہمارے جو مسیحی بھائی ہیں جو یہاں پہ قیام پذیر ہیں ان کو یہ یقین دلانا چاہتا ہوں کہ یہ اس واقعے میں جو نقصان ہوا ہے چرچ کا جو نقصان ہوا ہے یا جو باقی انلاع کا نقصان ہوا ہے اس کو پورا کرنے کی انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے اس موقع پر مسیحی مذہبی روحانی پیشواہ ریاست مسیح پترس مسیح اور پادری سیمول نے ازاد کشمیر حکومت اور پیس گروپ آف جنرلس کی ٹیم کا شکریہ ادا کیا موسیقی